اسلام علیکم جی دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اکانومی کا جائزہ لیتے ہیں کافی عرصہ پہلے کا یہ شروع کیا وہ پروگرام دوزار نو دس کا ابھی تک ہم کسی نہ کسی صورت میں چلاتے رہتے ہیں اور ایک پیکج کی شکل کے اندر آپ کو آج کی اکانومی کی خبریں دیتے رہتے ہیں اور اکانومی کی اس سے بڑی خبر کیا ہوگی کہ چاچو نے آج ایگری کلچر سیکٹر کے لیے پیکج آناؤنس کر دیا رائیتی پیکج ہے جی ایگری کلچر کے لیے تیرہ رپے فی یونٹ بجلی فکس کر دی گئی ہے کہ ان سے تیرہ رپے یونٹ سے زیادہ چارج نہیں کیا جائے گا گیارہ ہزار پانچ سو رپے کے اوپر انہوں نے ڈی اے پی خاد لے آئے ہیں اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کس طرح مذاکرات کیے ہیں خاد سازداروں کے ساتھ اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے علاوہ یہ دو تو انپٹ ہو گئے نا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی کسان جو ہے وہ اپنا ٹیوبل مٹسا سولر پہ لے جائے گا جو کہ وہ لے جائے گا تو ہم اس کو اس کے اوپر ہیوی قسم کی سبسیڈی دیں گے تاکہ اس کو بجلی کے ریٹ سے جو ہے وہ نجات ہی مل جائے یہ پیکج جو ہے یہ جناب شہباز شریف صاحب نے اپنے چین کے دورے سے چند دن پہلے اناؤنس کیا ہے اور اس پیکج کے اندر جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے کیوں کر پائے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی فسکل سپیس نکالی ہو گیا آئی ایم ایف کے ناک کے نیچے سے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ اناؤنس کر دیا ہے چائنہ کے اندر شباز شریف صاحب کا استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں شباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنہ کے دورے پہ جا رہے ہیں جب یہ ولاغ آپ تک پہنچے گا تو وہ چائنہ یا تو پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے نئے وزیراعظم بنے ہیں ان کے ان سے جا کے انہوں نے جپی وپی ڈالنی ہے اور جی صاحب جو کہ صدر ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں وہاں کی جو کیمنسٹ پارٹی ہے اس کے ان کو بھی جا کے اگلے پانچ سال کی مبارد بات پیش کرنی ہے لیکن وہاں کا جو میڈیا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ سارا سٹیٹ میڈیا ہے وہاں پہ تو ریاست کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں آ سکتی تو وہاں کا جو میڈیا ہے اس نے چاچو کے آنے کی ٹھیک ٹھاک ڈھول دھمکہ شروع کیا ہوا ہے چاچو نے وہاں پہ اپنا ایک آرٹیکل بھی شائع کروایا ہے انگریزی کے اندر جس کے اندر انہوں نے چینیوں کو بتایا ہے کہ آپ کو ہماری کتنی ضرورت ہے اور ہماری دوستی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح یہ دشنوں کے سینوں پہ مونگ دلتی ہے اور کس طرح سے ہم دونوں مل کے یہ مونگ اور مصر کٹھے بھی دل سکتے ہیں تو یہ سارا انہوں نے اپنے آرٹیکل کے اندر بتایا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جانے سے پہلے چائنہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے بھی خطاب کیا ہے جس کے اندر چین کے سفیر بھی ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں چین کے سفیر نے پروفیسر ڈاکٹر احسن اکبال صاحب سے بھی ملاقات فرمائی ہے جانے سے پہلے اور چائنہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی دو طرف ٹریڈ بڑھانے کی بات کریں گے یہ جو سیٹ آف ٹریڈرز یا ایکسپورٹرز یا ایمپورٹرز بیٹھا ہوا یہ تو چائنہ کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کو تیار نہیں ہے کم از کم لوکل کلنسی کے اندر یہ تو ڈالر کے ہی بھائی وہ ہیں اور یہ ڈالر کے اندر ہی کریں گے اور اس ملک کو مشکلات میں ہی رکھیں گے اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ چیارت بڑھانے کے لیے انہوں نے اس فورم کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چائنیز لیڈرشپ جو ہے صدر ہی اور ملک کیونگ صاحب جو ہیں لی صاحب جو ہیں زی اور لی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو بزنس ہے وہ بڑھانے کی بات کریں گے دس ہزار میگا وارٹ کا سولر کا پروجیکٹ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا وہ آناؤنسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے سعودی انویسٹر کو بھی انوائٹ کیا ہے اور چائنیز سرمایہ کاروں کو بھی وہ دعوت دیں گے اس کے علاوہ ایم ایم ایل ون ہے جی مین لائن ون ریلوے کا پروجیکٹ ہے مین لائن ون جو ہے وہ لہورس اپنا کراچی سے نکل کے جو ہے وہ آتی ہے کوٹری حیدر آباد پھر پہنچتی ہے دریا کروس کر کے پھر وہاں سے سکھر سکھر سے ملتان سکھر سے رحیم یار خان رحیم یار خان سے بہاول پور بہاول پور سے ملتان ملتان سے خانے وال خانے وال سے جناب میا چننو چیچا وطنی سائی وال اکارا پتو کیت لہور لہور سے مرید کے یہ تھے آرکل عمران خان کا لانگ مارچ پھنسا ہوا ہے مرید کے سے کجران علا کجران علا سے وزیر آباد وزیر آباد سے گجرات گجرات سے جو ہے وہ لالا موسا کھاریاں لالا موسا اور پھر آگے جیلم اور جیلم سے پھر اور پھر وہاں سے پنڈی اور پنڈی سے پھر جناب اٹک اور اٹک سے پشور یہ ہے جی مین لائن ون اس مین لائن ون کیری فیبریکیشن کرنی ہے دو رویہ پہلے تو اس کو بنانا ہے ایم ایل ون کے منصوبے کے تحت جو کہ نو ارب ڈالر سے اب گیارہ ارب ڈالر کا ہو گیا ہے اس کے تحت اس کو دو رویہ بنانا ہے نمبر ون نمبر دو اس تک جس طرح موٹر وے کے اندر رسائی محدود ہوتی ہے اس میں رسائی محدود کرنی ہے اور رسائی محدود کرنے کے رتیجے کے اندر اس پہ جو گاڑیوں کی رفتار ہے وہ تقریباً ہو جائے گی ایک سو اسی کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے دو سو چالیس بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک سو اسی تو ہو جائے گی اور اس کو الیکٹریفائے کرنا ہے اس کے بجری سے ٹرینیں دوڑیں گی یہ سارا منصوبہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے اور پھر ایمل ٹو جو ہے وہی ہے جو کہ کوٹری سے سیون شریف اور وہ پھر لڑکانہ وغیرہ سے اور کشمور سے ہوتی ہوئی دیرہ غازی خان اور دیرہ غازی خان سے مظفرگر اور مظفرگر سے ملتان کو آگے ٹپک جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ایمل تھری بھی ایک ہے وہ اس سے بھی پرلی سائیڈ کے اوپر ٹریول کرتی ہے دیرہ اسماعیل خان اور ملتان سے نکلتی ہے اور پھر وہ دیرہ اسماعیل خان اور پھر وہ ادھر سے ہوتی ہوئی ایسا خیل وغیرہ سے اور وہ میاں والی اور پھر چکوال اور چکوال سے پھر پھنڈی ٹھیک ہے میرے خلال چکوال نہیں جاتی شاید اس زمین کے اوپر تو قبضہ ہو گئے ہوئے چلے یہ ہے جی یہ ایمل تھری بھی ہے ایک جی اس کا کوئی ذکری نہیں ملتا اور وہ شاید اس میں سے بیشتر بچھی ہوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگئے تو خیر اس کے حوالے سے جی وہ بات کریں گے پھر کراچی سرکولر ریلوے ہے کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلی حکومت نے ڈراما شرمہ کیا تھا دو چار لوکل ٹرینیں چلا کے تو کہا تھا جی ہم نے کراچی سرکولر ریلوے بحال کر دیا ہے اور گلزاری لال جو تھا وہ گلزاری لال چیف جسٹر سے تھا وہ بھی اس کے آگیا کہ ناچ رہا تھا اور وہ ڈراما کر کے ایک دو لوکل ٹرینیں چلا کے تو کہا کہ ہم نے کراچی سرکولر ریلوے بحال کر دی ہے which was farce which was basically ridiculing this project ویسا نہیں ہوا اور اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلک کرے سولر کا project تو میں آپ کو گنوائی چکا ہوں جو اس کے اندر ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ بھی کہنا ہے کہ پیان وہ جو پیسے پچھلے project میں لگے تھے اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوئی نوے کی دہائی کے اندر ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ پانی سے بچھلی بنانے سے کے ساتھ ساتھ تیل سے بھی بچھلی بنانی چاہیے تو ہم نے اائی پی پیز لگائے اور اائی پی پیز ہم نے لگائے اس وقت چار ہزار روپے یا تین ہزار بہتیسو روپے یا اتنے کو ہوتا تھا فرنس آئل تو ہم نے کہا جی کچھ ہزار سے زیادہ یہ کتنا بڑھ جائے گا آٹھ ہزار ہو جائے گا تو ہم نے آٹھ ہزار روپے کا فرنس آئل رکھ کے ان کی فیزیبیلٹی سٹیڈییں بنائیں اور جب ہم نے فیزیبیلٹی سٹیڈییں بنائے ایکزیکیوٹ کر لی ہے پانچ ہزار سے چھ ہزار میگا وارڈ کے پروجیکٹ تو پتا چلا کہ چار ہزار والا جو فرنس آئل ہے وہ بتیزار پر چلا گئے ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ دنیا بھر کی جتنی بھی بڑی بڑی آئل ریفائنریز ہیں وہ ٹکنالوجی کو امپروو کرتی جا رہی ہیں اور جو چیز زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے یعنی کہ پیٹرول وہ اس کی ریشو بڑھاتی جا رہی ہیں اپنی پرڈکشن پرسیجر کے اندر اور یہ فرنس آئل ہو گیا یا ڈیزل ہو گیا یا مٹی کا تیل ہو گیا ان کی پیداوار ان کی ریشو کم کرتی جا رہی ہیں ہم نے یہ فیچر فورکاسٹ کی ہی نہیں نتیجہ ہوا کہ جناب وہ اٹھکونہ زیادہ فرنس آئل کے قیمت ہو گئی اور یوں آئی پی پیز جو تھے ان کی اکنامک فیزیبیلٹی آؤٹ ہو گئی جب ہم آئی پی پیز کے بعد جب پانی سے بجلی بنانے کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا پائی جان ہم آپ کو ڈیڑھ روپے فی یونٹ بجلی کیوں دیں جبکہ آپ بتیس روپے یونٹ وہاں سے لے رہے ہو ٹھیک ہے یوں جو نئے یونٹ آئے پانی سے بجلی بنانے کے ان کی ریٹس بھی اوپر کو چلے گئے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے یہ ٹریجڈی ہوئی بہت بڑی جبکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا میں ہمارا پانی چوری کر کے اس سے بجلی بنا کے جو اپنے کھیتویت سلاب کیے ہیں ایک تو اس نے سلاب ہی کیے ہیں جی اس نے پانی بہت ضائع کیا ہے اب وہاں پہ بھی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ان قریب سلنٹی آنے والی ہے ان علاقوں کے اندر جو انہوں نے عباد کیے تھے خیر اینی ہے اینی ہو وہ جو انہوں نے عباد کیے ہیں وہ علاقے یا وہ رکبے انہوں نے عباد کر لیے اور ہم ادھر اسی بات پہ لڑتے رہے کہ مہنگی بجلی بنا کے اس سے ٹیول چلائیں گے اور ٹیول سے پنجاب والے زیر زمین پانی نکالے اور اس کو استعمال کریں ان کا کوئی حق نہیں ہے دریائے سندھ کے پانی کے اوپر یہ ہم اس بات کے اوپر لڑتے رہے اس کو سائٹ بے کر کے میں چونکہ پاور کے شعبے کی آپ کو ذرا تھوڑی سی ایک انسائٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ٹریجری کیا ہو رہی تو وہ جناب پھر فرنس آئل سے بنے ہوئے پروجیکٹ جو تھے اور بڑے پروجیکٹ کی دیکھا دیکھی چھوٹے چھوٹے یونٹس والے جو تھے کسی نے دو میگا وارڈ کا کسی نے چار میگا وارڈ کا فرنس آئل کا بجلی بنانے کا پلانٹ لگایا ظاہر ہے جب فرنس آئل کی قیمتیں بڑھیں تو وہ بھی بھاک سے اٹھ گیا پھر کیا کریں یار یہ گیس ہمارے پاس بہت ہے لو جی ہم نے پھر اس کے بعد گیس سے بجلی بنانے شروع کرتی ہر سیٹھ جو تھا اس نے دو چار پانچ جاس پندرہ بیس میگا وارڈ کے لیز کروائے جنریٹرز اور ان سے گیس سے بجلی بنانے شروع کرتی گیس کی ایک لیمیٹڈ تعداد تھی وہ زیادہ استعمال کے ساتھ پہلے ختم ہو گئی اگر ہم اس کو آہستہ سے سندھ سندھ کے استعمال کرتے رہتے ہیں جس طرح ہم پچھلے ساٹھ پچاس ساٹھ سال سے کرتے آ رہے تھے تو شاید وہ کوئی پچیس تیس سال اور گزار جاتی جب ہم نے دھڑا دھڑ اس سے بجلی بنائی تو گیس اور پھر اس کو سی این جی بھی تون دی سی این جی کے ذریعے ہم نے اس کو گاڑیوں پہ بھی تون دیا اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم ایل این جی کی طرف کود پڑے تو اب جناب جتنے بھی پروجیکٹ لگیں گے وہ ایل این جی سے لگیں گے اور کوئلے سے لگیں گے اچھا جی چونکہ دھیان سارا ایمپورٹڈ فیول کی طرف تھا کیونکہ لوکل فیول جو تھا اس کی ڈیویلپمنٹ کے اندر دیر لگنی تھی اور اتنی دیر جو تھی وہ کسی بھی سیاسی حکومت کے پاس نہیں ہوتی اس کو خیال ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی جرنیل کے اشارہ عبرو سے گھر کو روانہ کر دیا جائے گا تو لہٰذا ہم نے فوری طور پہ ایمپورٹڈ کول کے اوپر پروجیکٹ لگا لیے اگرچہ ساتھ ساتھ ہم نے تھر کے کوئلے کو بھی ڈیویلپ کرنا شروع کیا لیکن زیادہ ہم نے فرنسوائل کے اوپر ایمپورٹڈ کول کے اوپر لگا دیے لوجناب کرونا کے بعد اندسٹرییاں کھلیاں اور ایمپورٹڈ کول جو تھا وہ اس کا ریٹ جو تھا وہ چاری ڈالر سے اٹھ کے چار سو چاری ڈالر پہ چلا گیا ہماری فیزیبیلٹی آؤٹ اس کے بعد ایلن جی جو کہ ہمیں منتیں کرتا رہا کتر کسی دور کے اندر کے چار ڈالر پہ معایدہ کر لیں پانچ پہ کر لیں چھے پہ ہم نے کیا بھی ہوا تھا پہلا دوسرا معایدہ وہ چار پہ اور پانچ پہ اور کروارہ کرنا چاہ رہا تھا ہم نے کہا کہ نہیں تمہاری ایلن جی یہیں پہ رولتی رہنی ہے پوسر ویسٹ کے اندر آرٹیکل بھی لکھے گا کہ ایلن جی کی اتنی کپیسٹی دنیا میں لگ گئی ہے کہ اب مستقبل کے اندر جو ہے یہ ٹکے ٹوکری وکا کرے گی ٹھیک ہے لو جناب اس کے اوپر ہم بھی بھگھلیں جانا شروع ہو گا کہ ٹھیک ہے سامنے ہوں سستی ایلن جی لگے گی او دنوں جناب وار چھڑ گئی ادھر سے وار چھڑ گئی جناب رشیہ کی یوکرین کے اوپر یوکرین کے اوپر حملہ ور ہو گیا ویسٹ نے اس کے اوپر پبندیاں لگا دی امریکہ نے رشیہ کے اوپر پبندیاں لگائیں جوابا انتقامی کاروائی کے طور پر اس نے گیس بند کر دی کیونکہ سائیبیریا سے گیس آتی ہے روس کو یورپ کو اور روس جو ہے وہ پائپ لائن کے ذریعے سپلائی کرتا ہے اب اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے تو الہنجی تھی تو وہ جو چار ڈالر میں چھے ڈالر میں ہمیں مل رہی تھی الہنجی اس کا ریٹ چالی ڈالر چلا گیا الہنجی کے بیس کے اوپر لگنے والے سارے پروجیکٹ جو تھے وہ بھی آؤٹ فیزیبلیٹی ہیں ان کی آؤٹ ٹھیک ہے یہ ہے جی داستان ہماری اب تک کی پاور پرڈکشن کے شعبے کی اب آپ کہاں سے سنوگے کہاں تک سناؤں اب جو ہے وہ امید بندی ہے اور میں اگرچہ اس کے خلاف ہوں لیکن امید بندی ہے کہ جناب چالیس ڈالر کے اوپر تھر کا کوئلہ آپ کو دستیاب ہے اور آپ وہ خرید دیں اور وہ استعمال کریں لیکن تھر کے کوئلے کے اندر پرابلم ہے کہ تھر کا کوئلہ جو ہے وہ پاورڈر شکل کے اندر ہے پیبلز نہیں ہیں اس کی کنکریاں نہیں ہیں کوئلے کی جو کہ ہوتے ہیں دنیا بھر کے کوئلے اچھا کوئلہ وہی سمجھا جاتا ہے جس کے جتنے موٹے وہ کنکر ہوتے تو اس کے نہیں ہیں یہ تو میری سوا ہے سڑ کے سوا ہوئے آپ پہ تو اب اس کو نکال کے تو ایک خاص طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مقامی طور پر ہزار میگا وارڈ سے زیادہ لگ چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر بیس کر کے منصوبے اور ہم نے وہاں سے ایک پاور کی لائن کھینچی ہے جو کہ فیصلہ باد تک آنی ہے اور جس نے ساؤتھ کو سینٹر سے ملانا ہے اور نورتھ کو سینٹر سے ملانے کے لیے پہلے ایک برہان سے لے کے اور گاٹوالا فیصلہ باد تک ایک بڑی اور جوں ہم نے پورے ملک کو انرجی کوریڈور کے اندر بدل دینا ہے لیکن ہزار میگا وارڈ سے ہماری بنتی نہیں ہے اتنا تو ہم کراچی کو سپلائے کر دیتے ہیں بھائی نیشنل گریڈ سے کہ کراچی جو ہے وہاں پہ جو چند روشنیاں جگمگاتی ہیں وہ جگمگاتی رہیں تو اس کے بعد جو ہے ابھی تک ہوا سے بننے والی بجلی کو ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے وہ آن گریڈ لائی نہیں سکا اور لانا چاہتا بھی نہیں ہے کیونکہ جتنی رشوت کے ریٹ ہیں ہیدر آباد ایسکو کے اندر وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور وہ کمپنیاں جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ کہتے ہیں آن ڈی ٹیبل جو کچھ لینے انجلہ وہ انڈر دا ٹیبل ہم نہیں دے سکتے ہمارے پرنسپلز انویسٹرز جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ پیسے کھائے ہیں ہم ہر پاسے آرف نکوی تھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں یہ جناب یہ اب تک کی صورتحال ہے کہ ہوا سے بنی ہوئی بجلی ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور کوئلے سے جو بجلی بنتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ سٹینڈرڈ جو ہے بیس ڈالر کا ہونا چاہیے کوئلے کا ٹھیک ہے جو کوئلہ ہے نا ہمارے ہاں اس کو بیس ڈالر پر میٹرک ٹن کے اوپر ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے لیکن بھائی سندھ کی حکومت ہے تو وہ چالیس ڈالر کے اوپر کیلکولیٹ ہوا ہے یہ چار سو چالیس سے تو یار بہت اچھا ہے نا اور امپورٹڈ اگر آپ کو منیمم چالیس بیالیس کے اوپر ملتا تھا تو اس صورت میں آپ نے امپورٹڈ کے مقابلے میں اس کی پرائس رکھ دی جس سے بجلی کی قیمت تو بہرحال بڑھے گی لیکن بڑھی اور اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اب آہستہ آہستہ پروجیکٹ لگتے جائیں گے چائنا بھی ایک ہزار یا دو ہزار میگا وارٹ کے پروجیکٹ وہاں پہ لگا رہا ہے پاکستان کے انگرو نے بھی لگایا ہے اور بھی ایک دو بڑے بڑے گروپس ہیں جنہوں نے وہاں پہ ہزار ہزار آٹھ نو نو سو میگا وارٹ کے پروجیکٹ لگائے ہیں تو یہ حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں اس پیداوار کو وہ پانچ ہزار میگا وارٹ تک لے جائیں پانچ ہزار سے اور پھر دس ہزار میگا وارٹ تک لے جانے کی کوشش کریں لیکن وہ جن کو ہم نے پہلے لگا لیا وہاں امپورٹڈ کوئلے کے اوپر سائی والکول پاور پلانٹ اس کا کیا کرے تو اب اسی طرح اسی وابڈہ کے انجینئرز نے ہمیں سجسٹ کی ہیں اور اسی جناب مطلب کہ اب ہم کیا کہیں کہ اسی وزارت خزانہ کے لوگوں نے اس کے اوپر مور لگائی تو یہ جتنے کہ فیوچرسٹک لوگ ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں اب یہ جو پروجیکٹ چائنا کو ہم لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے کیا آئی سمر کی گارنٹی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کریں بائی دوئے پشلے دنوں جو ہے وہ خالد خان صاحب کا جرمنی سے فون آیا اور ہم نے ریلوے کے اوپر ایک بات کی تھی کہ ریلوے کے سیگمنٹ کر کے پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کر لی جائے اور اس کے تحت جو ہے اس کو ری ویمپ کر لیا جائے بنوا لیا جائے اور پیسہ بھی اس کے اندر لوکلی دستیاب ہو جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ جرمنی کے اندر یہی موڈل اس وقت آپریٹر میں میرے علم میں نہیں تھا حالانکہ میں جرمنی گیا بھی ہوں اور ان کی ٹرینوں پر میں نے سفر بھی کیا ہے تو لیکن وہ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ چلیے شکر ہے پہلے اس طرح کا کام ہو چکا ہوا ہے تو ہم جب لے کے جائیں ہم جب کسی کو کہیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بالکل ہی نیا آئیڈیا ہے نوبل یا ورجن آئیڈیا ہے یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اب ایک فیڈ بیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں عبد الرحمن صاحب ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ چاول کا کیا بنے گا دیکھیں چاول جو ہے وہ پہلے ہی اپنے میکسیمم لیول پر اوپر کھڑا ہوا ہے پہلے تو بات دیکھنا ہے کہ آپ ایزے کنزیمر بات کر رہے ہیں یا ایزے ٹریڈر بات کر رہے ہیں دونوں لوگوں کے لیے دیکھیں کنزیمر کے لیے تو جو پرائس چلی گئی ہے تین سو پلس پر کیجی باسمتی سوپر کرنل کی وہ تو نیچے نہیں آنے کی مطلب کہ پرانی بات سمتی جو ہے وہ آپ مارکیٹ میں اس وقت آپ کو تین سو تیس تین سو چالیس تین سو پچاس روپے کے اوپر کھلی لوز کی بات کر رہا ہوں برینڈڈ کی بات نہیں کر وہ دستیاب ہے تو وہ اس سے دس بیس روپے اب تین سو سے نیچے تو نہیں آنے کی اب جو نئی آئی ہے وہ تقریباً دو سو دس روپے پر کیجی کھلا ہے اس کا ریٹ یا اس کی آواز لگ رہی ہے یا منڈی کے اندر تو ڈالر اس وقت دو سو بیس پہ ہے اور چائنہ مالا اگر ہمارا کام تھو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امید ہے کہ ڈالر دو سو سے نیچے آئے گا تو جب ڈالر دو سو سے نیچے آئے گا تو پھر ہمیں جو ہے وہ چاول کے اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے ہم اس وقت لوکل لوگوں سے کر رہے ہیں چاول کے ریٹ کو نیچے آنا چاہیے موجودہ لیبل سے لیکن اگر ڈالر کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ دو سو بیس سے بڑھ کے دو سو پچاس یا دو سو اسی پہ چلا جاتا ہے تو پھر چاول کے اندر گین کے بہت زیادہ پریپوزیشن ہوں گی تو آپ چاول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کے ریٹ اوپر جائیں گے یا نیچے آئیں گے تو یہ ہم آپ کو بتا پائیں گے جب چاچو وزٹ کر کے آئیں گے چائنہ کا کہ چائنہ سے ہمیں ذرہ مبادلہ کی سپورٹ کے اندر کیا کچھ ملا ہے ابھی تک تو دوستوں کی طرف سے وعد وعید ہی مل رہے ہیں چاچو سے میں نے جب یہ سوال پوچھا کیونکہ ان سے ملاقات ہوئی تھی میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں کوئی بہت بڑی بڑنی مارنا چاہ رہا لیکن وہ ہوگا جو آپ یاد کریں گے ٹھیک ہے جی اور اتنا کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ جب صورتحال ہو اور وہ گراؤنڈ پہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا جی فیڈبیک بھی ہم نے کہا ایک سوال شامل کر لیا جائے عبد الرحمان صاحب کا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر اگلے زیادہ پتہ شوک کے اندر پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے